بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دے پیارے دوستو اس پتھر کو شاید یہ ڈر اس لیے پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جہنم کا اندھن انسان اور پتھر ہیں لہٰذا اس پتھر کو لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں پتھر بولا کہ اگر میں جہنم کا اندھن بن گیا تو میرا حشر بہت برا ہوگا اے اللہ کے نبی میں اس بات کو یاد کر کے رو رہا ہوں اور کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور کوہ تور پر اللہ سے ملاقات کے لئے جا رہے ہیں وہاں جا کر آپ میرے لئے اللہ سے سفارش کر دیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی اور اسے کہا کہ اس وقت میں اللہ تعالی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے حضور تیری بخشش کی دعا کروں گا یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر چلے گئے اللہ تعالی سے کلام کیا اسی دوران آپ اس پتھر کے بارے میں بھول گئے دوستو آپ اللہ پاک کی رحمت دیکھئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جانے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تم اس پتھر کو بھول گئے ہو کیا تم نے اس پتھر سے اس فارش کا وعدہ کیا ہوا تھا تب آپ نے انس کیا کہ واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا بے شک آپ سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جاؤ اور اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں اور بخشتے ہیں اور اسے دیگر پتھروں کے ساتھ جہنم میں داخل نہیں کریں گے آپ خوش ہوتے ہوئے واپس آگئے اور اس پتھر کو خوش خبری دی اور چرے گئے کچھ دنوں بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے سے کوہ تور پر اللہ تعالی سے کلام کیلئے جا رہے تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بار پھر اس پتھر کے رونے کی آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا تم کیوں رو رہے ہو تم کو تو میں نے اللہ تعالی کی طرف سے خوش خبری سنائی تھی مگر تم اب بھی رو رہے ہو تو پتھر کہنے لگا تب تو میں اللہ تعالی کے ڈل اور خوف سے رو رہا تھا اب میں اللہ کی محبت میں رو رہا ہوں اے اللہ کے نبی اللہ تعالی نے مجھ پر اپنی رحمت فرمائی ہے اور اللہ کے نبی کیا مجھے اس کی محبت پر رونا نہیں چاہیے دوستو ذرا سوچئے کہ ایک پتھر اللہ پاک کے خوف اور اللہ کی محبت پر رو رہا ہے اور اللہ کی محبت میں رو رہا ہے اللہ پاک نے ہمیں سب کچھ دیا لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہر مخلوق اللہ پاک سے ڈرتی ہے مگر ایک انسان ہے کہ اس سے کوئی پرواہ نہیں اور بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کرے اور ہمیں نیکی کے رستے پر چلائے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے